بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بلنبیعور تھا اس کو اسم آزم یاد تھا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو چکوا تھا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس سے محبت کرتے تھے اور جب وہ اس آزم کے ذریعے اسم آزم کے ذریعے سے دعا کرتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی فیرون کو اس بات کا علم تھا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو بلم سے فرمائش کی کہ تم دعا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی ہمارے قبضے میں آ جائے یہ سنتے ہی بلم کو لالچ آ گیا دولت اور عہدے کے لالچ میں بلم اپنے گدے پر سوار ہوا مگر خدا کی شان کہ اس نے ہر چند کوشش کی کہ گدے نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا جب اس نے اسے گدے کو مارنا شروع کر دیا تو خدا کی قدرت سے گدہ فسیز بان سے کہنے لگا کہ تجھ پر وائے ہیں تجھ پر افسوس ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلوں کہ تو خدا کے رسول اور مومنین پر بدعا کرے آخر گدھے میں اس کی بات نہ مانی اور بلم نے اتنا مارا گدھے کو کہ گدھا مر گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اسم آزم اس کی زبان سے نکل گیا اور اس کا اثر جاتا رہا آخر کافر ورن بیٹھا اور جہنم کا کندہ بنا اور یوں بلم جہنم کی آگ کا اندھن بن گیا اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل وار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سے باز آ جائے اور اے رسول تم لوگوں کو اس شخص کا حال پر کسراد ہو جس سے ہم نے اپنی آیتیں اطا کر دی تھی پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخر کار وہ گمراہ ہو گیا اور اس کو ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے مگر وہ تو خود ہی پستی کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفثانی خواہش کا تعویدار بڑھ بیٹھا تو اس کی مثل اس کتے کی مثل ہے کہ اس کو دودکار دو تو بھی زبان نکال لے رہے اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکال لے رہے یہ مثل ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اے رسول یہ کسے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کرے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کی بھی کیا بری مثل ہے اور اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے راہ پر بس وہی شخص ہے جس کی خدا ہدایت کر دے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے تو وہی لوگ گھٹے میں ہیں اور گویا ہم نے خود بیترے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا ہے اور ان کے دل تو ہیں مگر کستن ان سے سمجھتے ہی نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر کستن ان سے دیکھتے ہی نہیں اور ان کے کان بھی ہیں مگر ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے خلاصہ یہ لوگ گویا جانور ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں کہ گزرے ہوئے یہی لوگ امور حق سے بلکل بے خبر ہے موسیقی موسیقی